اسلام علیکم ویڈیوز اسی جواد ویلکم بیکٹو نیدر ویڈیو تو آج کی سیوڈیو میں ڈسکس کرنے جارہے ہیں ہمارے پاس جو انگلیش ہے کلاس نائنٹھ کا جو دوزار چوبیس کا پیپر ہوگا وہ کس طرح ہوگا موڈل پیپر ہوگا آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کو ٹاپکس ہوگا بتاؤں گا کہ کنٹ ٹاپکس پر آپ نے ابھی سے فوکس کرنا ہے تاکہ آپ ایکزام میں اچھے نمبر لے سکے دوزار چوبیس کے پیٹرن کے مطابق چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نئے ہو تو سبسکرائب کر لو بار بار کہنا کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ابھی میں در آ چکا ہوں جو ہمارے پاس کلاس نمبر نائنٹھ ہے اس میں آپ لوگوں کو جو اس میں آپ لوگ کی چیزیں ٹیسٹ کی جائیں گی وہ ریڈنگ آپ لوگ کی اور تنکنگ سکلز ہیں یہ سارا آپ نے پڑھ لینا ہے آپ کی جو سٹریٹیجی یہ ساری چیزیں آپ کی ہونی چاہیے اچھا یہاں پہ اس کے بعد یہ آپ کا ٹیکسٹ یہ ساری چیزیں چیک کریں گے وہ ظاہری بات ہے جو آپ کے اندر ہے وہ بدل تو نہیں سکتے آپ امپروو بھی کر سکتے ہو اس کے بعد انیلائز دی پیسج آپ نے کسی بھی پیسج کو انیلائز کرنا ہے اس کی تھیم آپ کو آنی چاہیے کی آئیڈیا سینٹرل پوائنٹ جو بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ سارا آپ کو آنا چاہیے اسی طرح آپ لوگ کو پیراغراف میں سے ورڈز کے میننگز آنے چاہیے اور یہ ساری چیزیں ڈیفینیشن ایگزامپلز یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے اسی طرح آپ لوگ کو گرامر میں سے پرو ناؤن اور یہ جو انٹیسیڈنٹ ریلیشنشپس ہے اسی طرح اینافورک کٹا فورک ریفرنسز ہیں اور ٹرانزیشنل ڈیوائزز ہیں یہ آنی چاہیے اس کے بعد باقی یہ ساری چیزیں ہم آگے ڈسکس ساست کریں گے اسی طرح جو آگے بینچ مارک ٹو ہے اس میں اگین آپ لوگ کو پری ریڈنگ سٹریٹیجیز آنی چاہیے تو ان ڈیٹیلز میں میں نہیں پڑھتا کیونکہ یہ آپ لوگ کو میجورٹی بچوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہو رہے ہیں تو آگے ہم چلتے ہیں یہ ساری چیزیں بھی آپ ایک بار پڑھ لیجئے گا تو اس میں ہمارے پاس بس ٹھیک ہے ان کو ابھی خلال سکپ میں کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی اور یہاں پہ ان ڈیٹیلز کا آپ لوگ کو کچھ خاص فائدہ نہیں ہے کیونکہ ابھی آپ لوگ کے باس ٹائم نہیں ہے ان کا بہرحال ایک بار ان کو ویڈیو پوز کر کے کسی نے پڑھنا ہے تو پڑھ لو جن بچوں نے زیادہ جن لوگ کو نمبر لینے کا وہ ہے تو ان کے لیے کچھ جو ہے آپ کے لیے یوسفل ثابت ہو سکتی ہے جو بہت ڈیپس میں جا کے تیاری کرتے ہیں تو آپ لوگ کو اتنا ڈیپس میں نہیں ہے آپ لوگ تھوڑا سمارٹ ورک کرو اور یہاں پہ اس کو آگے لے کے چلے جاؤ اگین آپ کا جو گریمیٹیکل پورشن ہوتا ہے اس میں آپ لوگ کو ٹینسز آنے چاہیے ایسی طرح ٹرانڈیشنل ڈیوائزز موڈل وربز ناؤنز پروناؤنز فریزز کلاوزز یہ ہم کا گریمیٹیکل پورٹ ہے جو امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پروناؤن آنا چاہیے آرٹیکل آنا چاہیے وربز اینڈ ورب فریزز آنے چاہیے نیچے بتایا ہوئے ہے کہ ان کو کہاں کہاں یوز کرنے ٹینسز آنے چاہیے ایڈجیکٹیو ایڈجیکٹیو کلاوز پرپوزیشن یہ والی آپ لوگ پہ گرامر پورٹ آنا چاہیے تو جو گرامر پورٹ کے لیاز سے آپ لوگ کی کنفیونٹ وہ یہاں پہ دور ہو چکی ہوگی اس کے بعد ہم اگر آگے چلیں تو آپ لوگ کے پاس یہ جو چیزیں ہیں ان کو سکپ آؤٹ کرتے ہیں سینٹنس سٹرکچر آپ لوگ کو آنا چاہیے ٹائپس آنے چاہیے نیچے بتایا ہوئے کون کونسی ٹائپس ہیں یا پڑھ لو اگر آپ لوگ کو نیچے کچھ اور باتیں انہوں نے بتایا ہوئی ہیں بڑا ڈیٹیل ان لوگوں نے بتایا ہوئے اچھا یہاں پہ اگر ان لوگوں نے سیکشن اے بھی سی ہے اس کی پرسنٹیج بتایا ہوئی ہے کہ آپ لوگ کا جو ہمارے پاس ڈومین ہے تھرٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ اور بونٹی پرسنٹ ہے اسی طرح سیکشن اے آپ کا پندرہ مارکس کا ہوگا ایم سی گیوز جو آپ کے ہیں وہ سلوز کے مطابق ہوں گے اور سیکشن بی میں آپ لوگ کے پاس یہ ہے یہ سارا پیپر ہے اس میں آپ لوگ کے پاس کوسٹنز ہوں گے کمپرینشن کوسٹن ہوں گے اور یہ ساری چیزیں اسی طرح آپ لوگ کا تین نمبر کا اور چھے نمبر کے یہ پارٹس ہوں گے یہ فکس ہے اسی میں سے آپ سے پوچھا جائے گا یہ جو دوسرا اس میں سے سٹینزہ کا پوچھا جائے گا تیسرے میں سے سٹینزہ کوسٹن پوچھے جائیں گے اس کے بعد پارٹ اے ہے تو اس میں سے آپ لوگ کو فائیو سنٹینسز ہوں گے پارٹ بھی جو ہے اس میں سے آپ لوگ کو جو بھی آگے وہ وربل فریزز وغیرہ دے دیتے ہیں وہ چیزیں ہوں گی اسی طرح سیکشن سی میں سے آپ لوگ کو اپلیکیشن یا ایمیل پوچھا جا سکتا ہے یہ ان کے نمبر ہیں کہ سینڈر کا زیرو پائنٹ فائیو نمبر آپ کو ملے گا اوپر بھی آپ لوگ کو نمبر ہیں لیکن یہ تو ویسے بھی لکھے ہوتے ہیں یہ ڈیٹیل میں آپ لوگ کو نمبر بتائے گئے ہیں کہ آپ لوگ کو اس کا پوائنٹ فائیو نمبر ہے یہ لکھنے کا پوائنٹ فائیو نمبر ہے یہ آپ لوگ کو نے ان چیزوں پر بڑا فوکس کرنا ہے میں آپ لوگ کو نیچے ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا جب لیٹر اپلیکیشن رائٹنگ بتاؤں گا اگین آپ لوگ کو بلینک لائن کا کوئی نمبر نہیں ہے اس کے بعد سیلوٹیشن کا آپ کو ڈیئر فرینڈ یہ جو انکل آپ لکھتے ہو اس کا نمبر ہے یور سنسیرلی کا نمبر ہے یہ آپ لوگ کو میں پہلے بھی چیزیں بتاتا رہا ہوں جو ابھی بورڈ نے خود واضح کر دی ہیں اگین آپ لوگ کو اپلیکیشن کے آٹھ مارکس ہیں اس میں سے ڈیوی ان نہیں کی گئی بلکہ یہاں پہ یہ ہے انسیٹ ایڈریس کا ایک نمبر ہے پوائنٹ فائف یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو ڈیٹ تک کا آپ لوگ کو نمبر دیا گیا ہے مارکس فورمیٹ شایل اونلی ایوارڈ ایف دا اپلیکیشن باڈی آف ای میل ایس ریٹن ریلیونٹی یہی آپ کی باڈی ہونی چاہی ہے تاکہ آپ فل مارکس لے سکو اس کے بعد آپ لوگ کے پیراگراف ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ان کے نمبر بغیرہ دیئے گئے ہیں اور ڈائی لاگ بغیرہ آخر میں دیتے ہیں تو میں نمبر پر کو یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ایم سی کیوز پورشن میں آپ لوگ کے پاس جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ آپ کو فگر آف سپیس سے ایم سی کیوز آ سکتا ہے جس میں پرسانیفیکیشن سیملی میٹافور الیٹریشن کا کونسپٹ آپ کو کلیر ہونا چاہیے ٹرانزیشنل ڈیوائزز سے آپ لوگ کو لازمی ایک ایم سی کیوز آئے گا یہ ایم سی کیوز کے لازمی ٹاپک ہے ان میں سے آئے گا ہی آئے گا باقی آپ یہ والے کرو کوئی اور کرو آپ کا کونسپٹ کلیر ہے تو آپ سارے کر سکتے ہو اگر ان آپ لوگ کو یہاں پہ اپروپریئٹ ورڈ انسیشن کا ایک آپ کو آئے گا ایم سی کیوز اس کے بعد آپ لوگ ٹرانزیٹیو ان ٹرانزیٹیو ورپ سے ایک ایم سی کیوز آئے گا دونوں کا آپ کو کونسپٹ کلیر ہے تو آپ ارام سے نیچے کچھ بھی آجائے آپ کر سکتے ہو کونسپٹ کی یہ پاور ہوتی ہے رٹے کی پھر یہ ہوتی آپ یہ پیپر رٹہ لگاؤ گے اس میں سے کچھ بھی نہیں آئے گا تو پھر آپ بولو گے یہ کیا ہو گیا تو کونسپٹ کلیر اس پیپر کو دیکھو یہ تو آپ لوگ کے پاس بھی نیٹ پر پڑا ہوگا آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ نے اگین اپروپریئٹ ورڈ چوز کرنا ہے اس کے بعد پویٹری فکشن ڈراما اور نوول آپ کو بتاؤ اچھ ان میں جو term use ہوتی ہیں ان میں سے ایک mcq آ جائے گا اس کے بعد میٹافور پرسانیفکیشن پورٹک ڈیوائزز جو بھی ہیں یہ ساری آپ لوگ کلیر ہونی چاہیے اس سے لازمی mcq آ جائے گا اس کے بعد سیننم سے ایک mc آ جائے گا اس کے بعد کوئی آپ کو پرپوزیشن سے ایک لازمی mc آ جائے گا آپ نے کو پرپوزیشن پتا ہونی چاہیے کون سی in on to for یہ کون use ہوتی ہے پرورل سے آپ کو mc q آ جائے گا اس کے بعد سنٹینس ٹائپ سے مc کو آ جائے گا آپ سیمپل کمپاؤن کمپاؤن کمپلیکس سنٹینس آنا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس جو my sister is very kind of general so again اس میں آپ لوگ کو اس کا relevant سنٹینس آپ لوگ کو یہاں پوٹ کرنا ہے اس ٹائپ کا ایک MCQ آئے گا ڈبل آپ لوگ کو fill in the blanks آ سکتی ہیں جس میں degrees of adjective ہیں تو degrees of adjective آپ لوگ کو لازمی کلیر ہونے چاہیے اگر آپ نے اس ٹائپ کا MCQ ایک نمبر لینے ہے اس کے بعد آپ لوگ کو suitable form of verb آنی چاہیے تو again یہ آپ لوگ کو highlight کر کے میں نے سارے topics بتا دیئے ہیں یہ topics آپ کو کم از کم کلیر ہونے چاہیے grammar سے again آ جاتا ہے paragraph paragraph کہیں سے بھی اٹھا کے دے سکتے ہیں drug addiction والا یہ chapter بھی important ہے اور باقی بھی میں نے آپ لوگ کو دوزر تیس کی ویڈیو آپ دیکھ لیں وہی سارے topics chapters ہیں again یہ والا بھی important ہے اس میں سے کچھ یہ important work outcast, embarrassed ان کے meanings آپ کو آنے چاہیے ہیں اور question answer again وہی ہیں اوپر سے آپ نے دیکھ کے لکھنے ہوتے ہیں سارے question آپ نے یہاں پہ بھی حل کرنے ہیں پہلے i think so کچھ choice یہاں پہ ہو جاتی تھی لیکن ابھی آپ نے سارے کرنے ہیں یہاں پہ اس میں ابھی آپ کو choice ہے یا یہ کر لو یا یہ والا کر لو اس کے بعد یہ یا یہ ان دونوں میں سے کوئی کر لو تو in choice ہوگی ہے جو open choice تھی وہ بند کر دی ہے close choice دے دی ہے again question 3 میں paraphrasing آتی ہے یہ again بہت important strengths ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ والا بہت important strengths ہے again جو question ہے اس میں لازمی political devices آپ کو clear ہونی چاہیے اوپر mcqs تک میں بتا چکا ہوں یہاں پہ بھی بتا رہا ہوں political devices سے آپ لوگ یہاں پہ question بھی لازمی آئے گا identify کرنی ہوں گی آپ نے concept youtube پہ جا کے لے لو یا مجھے بتا تو میں ویڈیو بنا دوں گا آپ لوگ کو یہ concept clear ہوگا جو مرضی ہو اوپر آپ کو آرام سے clear کر لوگے اس کے بعد fact of beauty یہ question دیکھ لو اس کے بعد جو implied message والا یہ question ہے exact یہی question question آپ لوگ کو آکے 2024 کے paper میں ملے گے یہ جو پہلے پہلا اور تیسرا question ہے یہ کسی بھی کوئی بھی strengths آجے آپ لوگ کو یہ question ملے گا اور یہ totally concept ہے ان کا صرف concept لے لو again rhyming scheme کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے rhyming scheme یا politic devices سے آپ لوگ کو question آ سکتا ہے لازمی آ سکتا ہے اس کے بعد again آپ لوگ کے پاس جو دوسرا question ہے again expect of life آپ سے پوچھ سکتا ہے یا جس طرح type کا یہ question ہے کہ اس کا ہمارے اوپر کیا effect ہوتا ہے اس کے بعد again mood of point آپ سے پوچھ لیا لیکن یہ جو highlighted question ہے یہ لازمی آپ لوگ کو واپس ملیں گے اس کے بعد آپ لوگ کو adjective clear ہونا چاہیے کیونکہ پانچ نمبر کا اس سے fill in the blanks آ سکتا ہے آپ کو تو آپ نے لازمی یہ clear کر لینا ہے اس کے بعد verbs کا use آپ لوگ کو آنا چاہیے یہاں پہ اس کو simple past میں change کرنا ہے اس کو simple future میں کرنا ہے past perfect میں کرنا ہے تو یہ پانچ آپ لوگوں نے کرنے ہیں any five لکھے اس میں آپ لوگ کو open choice ہے کوئی بھی آپ پانچ کر لو اچھا یہاں پہ punctuation کا آپ لوگ کو لازمی بتایا ہے یہ شروع میں full stop نہیں آئے گا پہلا word capital ہوگا کچھ کچھ آپ لوگ کو تو میں نے main چیزیں بتا جیو آپ نے پہلے سیرے دیکھنی ہے باقی ویڈیو بنی پڑی یا punctuation لکھو آگے اسیم vlogs لکھو یا class 9 کی playlist میں جا کے دیکھ لو تو آپ کو ایک topic clear ہو جائے گا یہ تین number پورے ہیں آپ کے اس کے بعد email writing ہے اوپر آپ لوگ کو مزید بھی بتا دیئے اس پر ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں again 2024 کے لحاظ سے میں بتاؤں گا جس میں number کی distribution بھی کر دوں گا اور یا پھر آپ نے application لکھنی ہو گئی ہے جو بچے پوچھ رہے تھے کہ English paper میں ہمیں کیا کیا آئے گا تو یہی چیزیں آئیں گی آپ لوگ کو دیکھ لو I think so پہلے ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی آ جاتی تھی آپ دونوں آ جائیں گی دونوں میں سے کوئی ایک کر لو paragraph آ جائے گا پہلے I think so تین paragraph دیتے تھے اب دو دے دیئے ہیں تو nature والا بہت زیادہ important ہوتا ہے اور یہ زیادہ تراج ہی جاتا ہوتا ہے اس کے بعد translation ہے اس کو اردو میں translate کرنا ہے چھے نمبر پکے ہیں آپ کے اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا اردو میں convert کرنا ہے اس کو اس کے بعد یا پھر dialogue لکھنا ہوتا ہے dialogue لکھ لو dialogue میں again آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ جو اسلام علیکم و علیکم اسلام یہ جو رسمی بات چیز ہے اس سے علاوہ جو کام کی باتیں ہیں یہ کام کی جو بات ہے اس پہ کم از کم آٹھ باتیں اس کی ہونے چاہیئے ہیں آٹھ باتیں آپ کی ہونے چاہیئے ہیں آپ کے فل نمبر ہیں کہیں نہیں گے کم یا نہ آٹھ لکھو چھے باتیں اس کی طرف سے چھے باتیں کام کی باتیں یہ ولی اس کام کی باتیں اسلام علیکم وغیرہ حال چال پوچھنے کے علاوہ چھے باتیں اس کی چھے باتیں آپ کی تو آپ کے چھے نمبر پکے پورے تو ایزی سین ہے اس کے بعد آپ لوگ کا یہ انہوں نے بتا دی ہے آپ لوگ کو کوسچن ون جو آئے گا وہ آپ لوگ کو یہاں سے آئے گا پرسونیفکیشن الیٹریشن وغیرہ سے دوسرے میں ایم سی کیوز میں آپ لوگ کو جو ٹرازیشنل ڈیوائز ہے یا کوئرنس اور کوئنشن ہے کوئنشن ہے اس سے آپ لوگ کو آ جائے گا تیسرا جو ایم سی کیوز ہے اگین اس میں سے آپ لوگ کو میسنگ ورڈز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے چوتھے ایم سی کیوز میں ٹرازیٹیو ویب سے پوچھا جا جائے گا اس کے بعد پانچوے میں اگین ٹرازیشنل ڈیوائز سے پوچھا جائے گا اس کے بعد جنز آف لیٹریچر وہی ہے میتھ لیجنڈ پویٹری آپ کو آنا چاہیے یہ سارے ٹاپکس آپ کو ایم سی کیوز کے اگین نیچے ان لوگوں نے دوبارہ بھی دے نہیں اب بھی یار اگر فول نمبر نہ آئے تو پھر کیسے اب یہ ٹاپکس گرامر کے لیے کر لو ایم سی کیوز کے لیے اس کے بعد اگین آپ لوگ کو جو آٹھوں ایم سی کیوز ان چیزوں سے آئے گا جو آپ کے پاس کریکٹ سپیلنگ آپ کو دے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس انفیملیر ورڈز کے میننگ آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں اسی طرح یہ سارے آپ لوگوں نے دیکھ لینے یہ آئی ٹھنک سو ہمارے پاس تھرٹین فورٹین یہ سارا اس طرح نیچے یہ سارا لکھا ہوئے اچھا یہاں پہ کے ایک کا مطلب نالج ہے ایک کا مطلب اپلیکیشن یہ اوپر جو انہوں نے ٹرمز یوز کی ہیں یہ آگئی ہے ان کا یہ مطلب ہے اگر کوئی ان کو ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں اس کے بعد باقی انہوں نے یہ بتا دیئے ہیں کہ آپ کی جو نالج بیسٹ ہے ان میں سے کتنے کوسچن آئیں گے کوسچن ون کا ون ایک نمبر کا اسی طرح یہ ساری انہوں نے نمبر کی ڈیوئین دے دی ہے جو نالج ہے آپ کی ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ ہے انڈرسٹینڈنگ اگین بول رہا ہوں کونسپٹ لے لو پچاس پرسنٹ آپ کا پیپر آرام سے ہو جائے گا باقی تھوڑا بہت نالج کس کو نہیں آتی تو پچاس آٹھ ستر سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن سیونٹی پرسنٹ یہ ہو گیا تو باقی اپلیکیشن بھی آپ لوگ کر لوگے یہ تھوڑا ایزی سین ہے اس کا بھی تو کوئی مشکل پیپر نہیں ہے وہی ساری کہانی ہے دوبارہ اس میں سے مزید آپ لوگوں نے کچھ چیزیں دیکھ لی ہیں یہ والا بھی امپورٹنٹ ہے پرائز ہائک کا جو ڈائلاغ ہے جو چیزیں میں نے آئی لائٹ کر دی ہیں آپ کو بتا دی ہیں وہ یہاں سے دیکھ لو باقی وہی سین ہے سارا دوزار چوبیس کا پیپر بھی آسان ہی ہے کوئی زیادہ یہاں پہ انگلیش میں مشکل نہیں ہوئی تو اس پیپر کو بھی سارے سالو کرو ابھی کم از کم آو کے پاس مہینہ ڈیڈ رہ گئے جو بھی پیپر آپ کے مارچ میں ہی ہوں گے اسے لیٹ نہیں ہوں گے اس لیے کسی فضول امید میں نہیں رہنا کہ الیکشن ہو گئے ہیں یہ ہو گیا وہ گیا سب کچھ ہو گیا ہے ابھی آپ کے پیپر بھی وقت پہ ہی ہوں گے تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ ٹیک کیر